السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے ایک نوجوان کا میسیج آیا وہ کہتا ہے مولانا صاحب میں نے اپنی صگی خالہ کے ساتھ زرہ کیا ہے واللہ میں جھوٹ نہیں بول رہا جتنی بھی آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں کوئی میں ویوز حاصل کرنے کیلئے اس طرح کی باتیں نہیں کر رہا ہوتا ایک حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں میں واللہ اس سے بڑھ کے اور کچھ بات نہیں ہے اپنی صگی خالہ کے ساتھ میں نے زرہ کیا ہے اور زرہ بھی اس کی مردی کے ساتھ ہوا ہے تو اب گھر والے اس کی بیٹی کے ساتھ میرا نشتہ دے کر رہے ہیں کیا مجھے اپنی خالہ کی بیٹی کے ساتھ نشتہ کر رہا چاہیے یا نہیں کر رہا چاہیے کیونکہ میں نے اس کے ساتھ زرہ کر لیا ہے اس کے بارے میں شریعت کا نکتہ نظر کیا ہے میرے لئے حکم کیا ہے نکاح کروں یا نہ کروں گھر والے مجبور کر رہے ہیں تو مجھے کیا کر رہا چاہیے آج کا یہ بہت اہم سوال ہے ذرا دھیان سے بات سواد فرمائیے ناظرین حرمت مساہرت کے اوپر میں نے مکمل ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ وہ رشتے جن میں شوہر طلاق نہ بھی دے تب بھی عورت حرام ہو جاتی ہے تو وہ میں نے مکمل ریٹیل میں میں نے بات آپ کو بتا رکھی ہے اس ویڈیوز کے اندر میں کوشش کروں گا اس کلک کی ڈسکرپشن میں دے دوں اگر نہ بھی دوں تو میری پلیلسٹ پر جا کر اگر آپ وہاں پر نکاح کے نام سے ایک پلیلسٹ ہوگی تو اس کو آپ دیکھیں طلاق کے حوالے سے طلاق کے حوالے سے وہاں پر ہوں گی اس کو دیکھیں انشاءاللہ آپ کو تمام ویڈیوز مل جائیں گی بڑے تفصیل کے ساتھ میں نے وہاں پر بات کو بیان کیا ہے مختصر بات کرتا ہوں حدیث پاک میں آتا ہے میں حدیث آپ کو سرانا چاہتا ہوں حدیث میں کیا ہے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں نے زبانہ جاہلیت میں ایک عورت سے زرہ کر چکا ہوں کیا میں اب اس لڑکی اس کی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں اس کو جائز نہیں سمجھتا اور یہ بھی جائز نہیں ہے تو ایسی عورت سے نکاح کریں جس کی بیٹی کے جسم کے ان حصوں کو تو دیکھ چکا ہو جو حصے تو بیوی کے دیکھے رہے یا شرمگاہ کو دیکھا ہو اس میں کچھ تفسیر آ رہی ہے وہ تفسیر میں نے اپنے ویڈیوز میں بتائی ہے لیکن میں ڈسکرشن میں دے دوں گا آپ اس ویڈیوز کو لازمی دیکھیں تفسیر کیا میں ویڈیو لبی برانے نہیں چاہتا اس وجہ سے دیکھیں جس عورت کے ساتھ اس سے زرہ ہو جائے اس خالہ کے ساتھ تو ویسی نکاح جائز نہیں ہے اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح جائز تھا لیکن آپ نے اس عورت کے ساتھ زرہ کر لیا اب اس کی بیٹی کے ساتھ کیسے آپ کا نکاح جائز ہوگا یہ اصول ذابطہ اللہ کے ربی نے بتا دیا ہے جس عورت کے ساتھ زرہ ہو جائے اس کے اصول اور فرہ مرد پر حرام ہو جاتی ہے جیسے اس خالہ کے ساتھ کسی عورت کے ساتھ زرہ کیا ہے اب وہ بندہ اس کی ماں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا اب وہ بندہ اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا نیچے کی طرف اوپر کی طرف سے ٹھیک ہے تو یہ تھا مسئلہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پردے کی ہی پردے کو اجاغر کریں پردے میں رہا کریں گھر کے اندر بھی باہر کے اندر بھی فری نہ ہوا کریں ٹھیک ہے بھاج جا ہے ٹھیک ہے بھتی جا ہے ٹھیک ہے سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود جو ان سب احتیاط کیا کریں اپنے مخصوص آزا کو ظاہر نہ کیا کریں ٹھیک ہے تو یہ تھا آج کی ویڈیو تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو سمجھ آئی ہوگی آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا تو دعا ویاد رکھے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کا آگے